اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ نے آپ کو کس ٹائلنٹ سے نوازہ ہے تو کیا آپ بتا پاتے ہیں؟ شاید آپ کا جواب نہیں میں ہو مگر ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے ٹائلنٹ کو جان سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نو ایسے سوالات بتائیں گے جن سے آپ کو اپنی قابلیت اور ٹائلنٹ جاننے میں مدد ملے گی سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ قدرتی طور پر آپ کن عوامل یا چیزوں کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں اگزیگیٹیف کوچ ویٹنے جانسن کے مطابق جو قابلیت ہم میں موجود ہوتی ہے اس سے منسلک کام کرنا آسان ہوتا ہے آپ کی قابلیت اور ٹائلنٹ آپ کی طاقت بن سکتا ہے اور یہ طاقت آپ کے کام کو کمال تک پہنچا سکتا ہے امریکن انویسٹر وارن بافے کے مطابق آپ کا پیسہ ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ٹائلنٹ اور علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا آپ کو بہت سارے افراد اپنی زندگی میں ایسے نظر آئیں گے جن کی نظر میں پیسے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے لیکن در حقیقت ٹائلنٹ قابلیت اور علم کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں آپ اپنے آپ سے سوال کرے کہ آپ کے اندر ایسا کون سا ٹائلنٹ یا قابلیت ہے جس کے سامنے آپ پیسے کو اہمیت نہیں دیتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اپنی قابلیت اور ٹائلنٹ کے مطابق کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیسہ فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے آج کل کے مصروف دور میں ہر انسان ہر کام کو وقت کے حساب سے سر انجام دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ٹائلنٹڈ افراد اپنے کام میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کیا آپ کے پاس بھی ایسا کوئی کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہوتا ہو آپ ایسے کاموں کی لسٹ بنائیں جن کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا آپ کے دوست آپ کے کون سے کام یا قابلیت کی تعریف کرتے ہیں اپنی فاملی اور دوستوں سے پوچھیں کہ ان کے نزدیک آپ کو کون سا کام بہترین انداز میں کرنا آتا ہے مشہور امریکن مصنف جان میکسول کے مطابق ہم اکثر اپنے قابلیت اور ٹائلنٹ کے بارے میں نہیں جانتے تو ہماری فاملی اور ہمارے دوست اس کو جاننے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو ایک سوال نامہ تیار کریں جس میں آپ اپنی قابلیت اور ٹائلنٹ خامیوں اور خوبیوں کے بارے میں سوالات لکھیں اپنے دوستوں جاننے والوں اور فاملی سے یہ سوال نامہ حل کروائیں جو سب سے زیادہ جوابات ہوں گے وہی آپ کا ٹائلنٹ اور قابلیت ہوگی اور اس کی مدد سے اپنی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں آپ جان سکیں گے معاشرے میں موجود کون سے ایسے معاملات یا عوامل ہیں جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس تجزیے کے ذریعے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ آپ میں کون سا ٹائلنٹ موجود ہے اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو جو آپ تصور کریں گے وہی آپ کا ٹائلنٹ اور قابلیت ہے پرسکون محول میں بیٹھ کر تصور کریں اور ماہرے نفسیات کے مطابق جو انسان تصور کرتا ہے وہی انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کون سا کام یا سرگرمی آپ کو پرجوش بنا دیتا ہے کس کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور کس کام یا سرگرمی کو کرنے کے لیے اس میں مزید بہتری لانے کی آپ کوشش کرتے ہیں اور بار بار مختلف انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں میکسویل کے مطابق جس کام کو ہر بار بہتر اور اچھے انداز میں کرنے کی کوشش آپ کرتے ہیں وہی آپ کا ٹائلنٹ ہے وہ کام جس کے ریزلٹ میں آپ اتمنان اور خوشی حاصل کرتے ہیں جس سے آپ تھکتے نہ ہوں آپ کو انرجی ملتی ہو آپ کو خالی پن کا احساس نہ ہوتا ہو وہ کام آپ کا ٹائلنٹ اور قابلیت ہے